نیکسٹ ہیں جی امبرین فاطمہ ہے اسنانوال سے وہ کہتے ہیں سیشن جاج کی بی بی کے تشدد کا شکار بچی کی والدہ نے انتشاب کیا ہے کہ انہیں مذکورہ جاج نے کہا ہے کہ تم غریب لوگ ہو کچھ بھی کر لو تمہیں انصاب نہیں ملے گا مرین فاطمہ ہے مرمانی کرو یہیں چھپ کر جاؤ آگے جانے کیا بچی کی والدہ کو مکمک آت کر لینے چاہیے کیونکہ نظام سے لینے انتوشش کر کے اسے کچھ ملنے کی ہوئی بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس طرح اس طرح کہ جو سندھ میں شازیب یا پتہ نہیں کیا مجھے بھولتا نہیں ہو ہینڈسوم لڑکا تھا بری طرح مارا گیا سب پتہ تھا سب بدماشی ہو سارا ہوئی لپڑ گئی اسی طرح اکثر میں یہ دو مثالیں مجھے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ کانسٹیبل تھا کوئی کوئیٹا میں کوئی بندہ تھا اس نے اپنی ایسیو وی کے نیچے رون دیا کہ کوئی یہاں انصاف یہ وہ ملنا ملنا ہو تو کوئی نہیں وہ کمکہ کر لینا چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے تو میرا فیصلہ تو نہیں ہے تو ان کا ہونا ہے تو واقید یہاں اس ملک میں انصاف بغیرہ میں نے دو مثالیں تھی سوال ہی نہیں پیتا انصاف بہت مہنگا ہے مہنگا مہنگا ہوتا ہے دیکھو امرین بی بی ایک بات آپ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو وقیل بہت مہنگا ہوتا ہے وہ کیوں بہت مہنگا ہوتا ہے اس کی کوئی سونے کی دبان ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں ہیدے جڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے دم ہوتی ہے یا اس کے سینگ ہوتے ہیں تو اچھی بھی نہیں وہ ایک فن جانتا ہے جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ کیسے ثابت ہے اور ظاہر ہے مہنگا بہت کی تو پھر ہاں باقی اگر یہ چونکہ بہت زیادہ سکینڈلائیز ہو گیا ہے بندہ بھی وہ چھوٹا ہے بچارہ سیبل جج ٹائپ آدمی ہے کوئی وہ گڑا کوئی ہائی کوردہ سپریم کوردہ جج ہے وہ بڑا جج ہے بچارہ اس کو سزا دے دیں نوپنی سے نکال دیں بچارے کو لیکن یہ علاج نہیں ہے یہ پورے کا پورا کلچہ عدالتی نظام اقتصادی نظام یہ سارا کا سارا عوام دشمن ہے پاکستان کے عوام جنہیں ہم لارس عوام کہتے ہیں ہیں یا غلام ان کا یہ دشمن ہے اس کو اگر سزا مل مل بھی جائے تو کیا آپ سے کیا فرق پڑھ جائے روز روز کی کہانی ہے گلی گلی کی کہانی ہے اس لیے اس کے چھوٹے ہیں آخر پہ ہیں جی سنیل کمار ہیں مدراس انڈیا سے وہ کہتے ہیں جی ایک پاکستانی خاتوم سیاستدان کی دیدی جیسے نوپ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہندو اور انگریز سے صرف نمازیں پڑھ نہیں ہے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے پاکستان آزاد نہیں کروایا تھا تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آزادی جیسی نعمت سے پاکستانیوں نے بطور قوم چیتر سال میں کیا فائدہ حاصل دیکھیں سنین صاحب سب سے پہلے تو تھانکیو وری مچ اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین کے چند مرکزی خیال ہیں یا ہدایات ہیں تعلیمات ہیں ان نے یہ کیے ہے کہ جیسے عوام ہوں جیسے ہی حکمران ان کو مسئلہ پر کیے گا یہ بڑی بخصورت بات ہے اس میں بہت وزڈم ہے بہت زبردست ویشن ہے اس میں بڑی ڈیپٹ ہے کہ جیسے لوگ جیسے حکمران ہوں گے تو اچھا اب آزادی کی بے شمار ڈیپینیشنز ہیں پوری کی پوری دنیا انتہائی ترقی آفتہ قوموں کی غلام ہے ہم آزاد لوگ نہیں ہیں ملے آپ ہوں یاد رکھیں ہماری زندگی آتا ہے ہماری عقاد کیا ہے ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ غالب جیسے جینیس نے پہلی بار مچس دیکھی پاگل ہو گیا اس نے کہا یہ کسی قوم آئی ہے جو جیب میں آگ لے کے پھٹی کیونکہ ہمارے یہاں مچس نہیں تھیں ہینڈ پمپ لگا انہیں آیا ہے تو بمبا ہے یہ نام رکھا گیا جب کانسیپٹ آیا جب سائیکل آئی تو سب سے پہلے اس کا تصور آیا پھر سب کانٹیننٹ پہ وہ وقت آیا کہ گھروں میں جہاز دیکھ کے اس کی آواز سنکے بھگ دڑ مچ جاتی تھی ریلوے کی پٹنیاں سنیل کمار صاحب آپ ہی کے بڑوں میں سے ایک سیتا رام کی ڈھاری ہے پرانی یہ سمانے کی بات ہے جب نیا نیا ریلوے کا سلسلہ شروع ہوا تو سیتا رام جی لکھتے ہیں انہوں نے بطور کتاب نہیں وہ ڈھاری لکھنے کا ان کو شوق تھا انگریز کی فوج میں وہ سپائی تھے وہ لکھتے ہیں کہ برسگیر میں ہر زبان پہ یہ بات پہلے تھی کہ بھئی یہ جو گورا ڈال رہا ہے پٹے ٹریک ریلوے ٹریک جو پٹے ڈال رہا تھا کہ ہمارا ملک سیت پہ لے جائیں یہ حقاب پھر یہ ہے کہ جی اچھا ہوں یہ انجن کیسے چکتا ہے یہ صاحب لوگوں نے فرنگیوں نے جن قید کی ہمیں لوئے کے ڈبوں میں جو کوئلہ کھاتے ہیں اور بوائلنگ اُبلا ہوا پانی بوائلنگ وارٹر پیتے ہیں اور جب باہر نکلنے کی کوشش ہے یہ حقاب آج بھی سنیل بھائی ہم اور آپ ہم سارے یا ہم جیسی باقی ہمیں مچس سے لے کے پلش سسٹم فرق یہاں ملی یاد ہے کہ انڈیا پتہ نہیں بھائی حیران ہی جائے گیا یہ کتنے کروڑوں لوگوں فلم کو ٹوالیٹی بات سو میرسی میں بات اور کر رہا ہوں سیل فون آگیا فلانہ آگیا پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی ہمارے ہیں یا غریب اور ملیات میں سیل فون ہوتا ہے گھڑیاں آگئیں موٹسائیکل آگئیں جہاز کرنے ہیں جہاز پہ جا رہے ہیں وہ کچھ بھی ہمارا اپنا ہے میں آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں جیسی قومیں تو پچھڑی ہوئی قومیں ازادی کی کئی قسموں ایک کونسپٹ ہے ازادی کا دیکھیں وہ تھا سپارٹیکس وغیرہ تھا وہ ایک اور طرح کا دور پھر ازادی کیا دی جی کلونیالزم کا دور ایک زمانے میں تو تھا نا بالکلی وائلڈ اہدھر امیر تھا موٹ نکلا اہدھر فلانہ نکلا اہدھر ہینیبال نکلا چنگیز خانہ نکلا وہ اس طرح کا ویشی ہے نا وہ اس طرح کا دور پھر آگیا کلونیالزم جیسے ہندوستان پورے کا پورا چند اگریندوں کی اتنے سے انگلینٹی کالونی گیا ہے پھر نیو کلونیالزم ہوئے اب کہانی اور ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہے سانس ٹکنولوجی کہاں جا رہا ہے پورے پلانیٹ پہ انہوں نے دنیا کی قیمتی ترین دھاتوں کا بنا ہوں پلانیٹ ہے وہ ہوئی ہیں خلا میں وہ ٹماتر اگا رہے ہیں پہلی کرب بھی آگئی ہے یہ غلامی کی بہت ترین قسم ہے میں نہیں جانتا میں تین دفعہ گیا ہوں یہ پرانی بات ہے اب تو پئی سال ہو گئے اپنے بچوں کے لباس دیکھیں ہمارے ہاں جو مطمبل اپوین یا مل کلاس انڈ اباب ان کے کھانے دیکھیں میں اپنی بات میں کر رہا ہوں اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ لگتے ہی نہیں کہ اس ترکی کے بچے ہیں میں آج بھی کڑی پکوڑا بڑے شوق سے کہتا ہوں وہ اٹھے تو پاسٹے تو ماسٹے تو پتہ نہیں کیا تو پیچے تو پلانا پتہ ہی دنیا گھومی ہے ایسی بات نہیں ہے میں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کے لباس ہی ہو رہا ہے پٹی پٹی جینے پہنی ہوئی آپ کی میں موویز دیکھتا ہوں یہ ہماری جنریشنز ہیں صحیح بتائیں سنین صاحب یہ ہماری اسے مران سب کانٹیننٹ کے ہمارے پرکوں کی کوئی اکسائل میں کھ بھی نہیں جوگر میں اچھا ہی برائی کی بات نہیں کر رہا ہمارے تو جوتے اپنے نہیں جائیں کپڑے سلدر اور ٹیوڈا کی مشینوں پر بنے ہوں گے ڈیزائنرز پھلانے کوم پلچک سے مرے ہوئے لوگ یا آپ حکمر کے لوگ ہمارے ہمیں بھوگننگ ناچ رہی یا آپ کے ہمیں بیروزگاری غربت یہ وہ جو کچھ ہے امپڑتے رہتے ہیں واقعی رہ گیا ہے کہ جی چہتر سال میں کیا فائدہ ہوں میرا ذاتی خیال ہے کہ اپنے اس مختصر سے راج میں سب کانٹیننٹ پورے کو جو کچھ گورا دے گیا تو آپ اپنے لوگوں کو نہیں دے سکیں اور بیسک بات وہی ہے جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران پر مسئلت کر دی جائیں گے پہلے آپ پہ نہرو خاندان کا غلبہ تھا ہمارے ہمیں اسی طرح ہے بھٹو اور یہ شریف بگرہ یہ نہیں مرجان چھوڑے اب ایک فیز ہے یہ نریندر مودی صاحب والا دیکھیں کب تک چلتا ہے اس کا نتیجہ کہنے کلتا ہے اسی طرح ہے ہم اور طرح کے لوگ